پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آکے یا ہمارے ملک میں آکے جو بھی ٹیررزم کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کس ملک سے بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کرے گے صدر مملکت آنصف علی زرداری کا پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت کہا سرحدوں کے محافظ بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں دہشتگردوں کو موتوڑ جواب دیں گے صدر کی میر علی کے شہدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کہا فوج نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پیشاورانہ مہارت کے عالی معیار قائم کیے ہیں نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل آنسی منیر چوئیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا وزر داخلہ محسن نکوی وزر خارجہ اسحاق دار اور دیگر افسران نے شرکت کی وزر داخلہ محسن نکوی نے اس موقع پر کہا کہ دہشتگردوں کے مضمون مضائم بنانے والے بہادر فوجی جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں شہدہ کی مئیتیں فوجی احزاز کے ساتھ سپردخواہ کرنے کے لیے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں ہفتے کو سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں لیفٹرین کرنل اور کیپٹن سمیت ساتھ فوجی شہید ہو گئے تھے کل بہت ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی میں آج اس کی بھی مضمت کرنے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے طریقہ انصاف کے جو کارپنان ہیں جو طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے شہدہ کی قربانیوں کا مزاق اڑانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں کچھ ریڈ لائنز پار نہیں ہونی چاہیے مہم چلانے والے اکاؤنٹس کی شنالت کی جا چکی انہیں قانون کی کٹہرے میں لائے جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کی سوشل میڈیا پر شہدہ سے متعلق توہین آمیز مہم چلانے والوں کو وارننگ کہا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے بورڈر کے پار پاکستان مخالف لوبی بھی اس گھناؤنی مہم میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے آئی ایم ایف کی عمارت کے سامنے احتجاج کا کیا مطلب ہے پاکستان آ کر احتجاج کریں مزید تہا کہ ملک کو ڈیفورٹ نہیں کرنے دیں گے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے ٹیکس اصلاحات اور ایف بی آر کی تنظیم نو پر بھی کام کیا جا رہا ہے خسارے میں جانے والے اداروں کی نشکاری کی جائے گی کوئی دن نہیں گزرتا جب وزیراعظم معیشت سے مطالق کوئی میٹنگ نہ کرتے ہوں میسا کے معیشت کی ہماری دعوت قبول کی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے وزیراعظم کی بلوجستان سے طالب اپنے والے دوہزار بائیس کے سیلاب متاثرہ طالب علم اکرام اللہ سے ملاقات طالب علم نے ملاقات کا موقع دینے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ آدھا کیا کہا وہ شہباز شریف کی بدولت آج لارنس کالج میں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وزیراعظم کی طالب علم کو خوب پڑھنے لکھنے کی نصیحت آئندہ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا بھی اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے طالب علم کی خود اعتمادی کی تعریف کی تہائف دیئے اور وزیراعظم ہاؤس کا دورہ بھی کرا ہے اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتوں کے اختلافات رہے ہیں لیکن کسی سیاسی پارٹی یا کارکن نے ایسے روائے کا مظاہرہ نہیں کیا وزیر دفاع خاج آسف کی تحریک انصاف پر تنقید کہا یہ لوگ اپنی شراخت جھون رہے ہیں یہ بینامی پارٹی ہے پتہ نہیں پارٹی کا لیڈر کون ہے ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے اقتدار گیا جس قسم کے خط امریکہ کو لکھے جا رہے ہیں یہ پاکستان دشمنی ہے سوشل میڈیا پر شہدہ سے مطالق توہین آمیز مہم کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے شہدہ کا مزاک اڑایا انہیں ریٹرننگ افسران سے تشبیح دی گئی آج اگر ملک قائم ہے تو شہدہ کے خون کی وجہ سے ہے فوات جس طرح قربانیاں دے رہی ہے جتنی عزت کریں گے کام ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے راہنما شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی ہی پچھلی کے پی کے حکومت پر کرپٹ ہونے کا الزام لگا دیا کہا پی ٹی آئی کی سابق کے پی کے حکومت میں لوگ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گئے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا کے بجائے اڑیالا جیل میں رکھنے کا بیانیاں ان کا نہیں تھا علی امین گنڈا پورکا پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے کے لیے انتقام کا بیانیاں ترک کرنے کا مشورہ بانی پی ٹی آئی اسے ملاقات کے بعد کہا کہ اگر انتقام پر لگے رہے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی خود بانی پی ٹی آئی کو صرف ملک کے فکر ہے ملک کے ساتھ جنہوں نے سازش کی ان کے بے نقاب ہونے کے لیے وقت کا انتظار ہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بندے کے بعد پہلی بار ڈیائی خان میں اپنی قیام گاہ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا اپسٹ پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا مولا بخشانڈی اور رخصانہ زبیری بھی سینٹ کے ٹکٹ سے محروم صرف کورا تولین مری اپنا ٹکٹ برقرار رکھ پائیں تجربہ کار سینٹرز کی جگہ پیپلز پارٹی نئے نام سامنے لے آئی کازم شاہ، اشرف جتوئی، ندیم بھٹو، سفراز روجر، دوست علی اور مسرور احسن کو ٹکٹ مل گیا مسلم لیگ نون نے سینئر راہنما مشاہد حسین سید اور آصف کرمانی کو ٹکٹ سے محروم کر دیا حافظ عبدالکریم بھی ٹکٹ سے محروم مسلم لیگ نون نے ناصر بٹ اور تلال چہہدری کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا مسلم لیگ نون کے سینٹر رانا محمود الحسن اس بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے پی ٹے آئی بھی پیچھے نہ رہی سینٹ میں اپنے لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم اور سینٹر ولید اقبال کو ٹکٹ سے محروم کر دیا ٹکٹ سے محروم امیدوار اب سینٹ میں دکھائی نہیں دیں گے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امین ایسٹ انٹرنیشنل کا پاکستان سے ایک سابق ٹویٹر تک رسائی کی بحالی کا مطالبہ سیول سوسائٹی کے اٹھائیس تنظیموں کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بیان میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی خاموشی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا پاکستان بھر میں ایکس کی سروش سترہ فروری سے باندھ ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تیس لاکھ سزائد گھرانوں کو نگہبان رمضان پیکش کی فراہمی وزرعالہ مریم نواز کا کینہ ہے کہ عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہمارا فرض ہے کسی پر احسان نہیں چونسٹھ لاکھ گھرانوں کو ان کی دہلیز پر رمضان پیکش کی ترسیل منفرد ریکارڈ ہے کمپیٹرائز شنافتی کارڈ اور کیو آر کورڈ کے ذریعے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے کراچی میں یومیاں دس ہزار سے زائد ٹریفک چالان کٹنے لگے کراچی کے شہریوں سے چالان کی مد میں روزانہ تقریباً ایک کرو روپے وصول کیے جا رہے ہیں کراچی کی شہراؤں اور چراہوں پر آٹھ سے دس ٹریفک پولیس اہلکار اور افسران نظر آتے ہیں گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں کو روکتے ہیں اور قانون کے مختلف شکھیں توڑنے کا جواز بتا کر چالان کر دیا جاتا ہے سینکڑوں ہزاروں روپے کے چالان مہنگائی سے پریشان عبام کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے لگے کراچی میں نوے ٹریفک سیکشن ہیں ٹریفک پولیس کے عملے کا دعویٰ ہے کہ ہر ایک سیکشن افسر کو روزانہ پچیس سے زائد چالان کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھ اہلکار زیادہ پیسو کے چالان سے ڈراتے ہیں پھر چند سو کی رشوت پگڑ کر کچھی پرچی تھما کر کہتے ہیں کہ آگے کوئی پوچھے یا روکے تو پرچی دکھا کر کہنا پیچھے دے آیا ہوں ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ کبانین کی خلاف ورزیوں کے باعث چالان میں اضافہ ہوا ہے ایج پیل پی ایس ایل نائن کا چیمپئن کون اسلامباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان سکرل ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گی دوسرے ایلیمنیٹر میں اسلامباد یونائٹڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد پشاور ظلمی کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی اماد وسیم اور حیدر علی کی ناقابل شکست ففٹیز پاکستان ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورل کپ قریب ہے میگا ایونٹ کے نئے کھلاڑیوں کی نشاندہی کر کے انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے قومی ٹیم کا کپتان طویل مدت کے لیے ہونا چاہیے ایک سیریز یا ایونٹ کے بعد تبدیلی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں شاداب خان کہتے ہیں کہ اماد وسیم جیسے کھلاڑی کی ورل کپ میں ضرورت ہے سبزی مہنگی دالے مہنگی گوشت اور پھل سب کچھ ہی تو مہنگا ہے غریب شہری کیا لائیں اور کیا کھلائیں کی گردان میں پھنچ چکے لاہور میں پیاز دو سو روپے، ٹیمارٹر ڈیر سو روپے، ادرک اور لیسن چھ سو روپے کلوں میں دستیاب کیلہ اور امروت ایک سو نوے اور فربوزہ دو سو روپے کلوں میں فروخت ملتان کے باسیوں کا شکوا ہے کہ سستے بازاروں میں آٹھا چینی اور گھی تو دستیاب ہی نہیں لمبی لمبی لائنوں میں لکنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سبستی سب کے لیے نہیں اسلام آباد میں پیاز دو سو ساٹھ اور ٹیمارٹر ایک سو پانچ روپے کلوں میں بیچا جا رہا ہے کوئٹہ میں بکرے اور گائے کے گوشت اور مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کراچی والوں کو ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء نہ ملنے کی شکایات ہیں عید کے لیے نئے کپڑوں کی خریداری اور قیمتوں کا سوچ کر ہی شہری پریشا سوئی گیس سوئی سادن کا گیس اور مہنگی کرنے کا فیصلہ اوگرا سے گیس کے نرخ بڑھانے کی اجازت مانگ لی خسارہ ساڑھے انتر ارب روپے کا دکھایا کہا خسارہ پورا کرنے کے لیے ایک ایم ایم بی ٹی اوپر دو سو چوہتر روپے چالیس پیسے مزید لینا ہوں گے سمات کل ہوگی درخواست منظور ہوئی تو اطلاق یکم جلائی سے ہوگا بارخان کوہلو سرحدی پہاڑی سلسلے کوہ جاندران کے جنگلات میں لگی آگ پر چوبیس کھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا پی ڈی ایم اے زلے انتظامیہ ایف سی اور دیگر ادارے امدادی کاموں میں مصروف آگ پر قابو پانے کے آپریشن میں ہیلیکاپٹر کی مدد بھی لی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر بارخان کے مطابق تقریباً سو اکر رگوے کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے متانسٹرہ علاقے کے قریب آباتی کو خالی کرا لیا گیا ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال بارخان سمیت تمام طبی مراکز الیرٹ ہے راجنپور کے کچھے میں ڈاکووں نے تاوان میں تاخیر اور مزاہمت پر دو مغمیوں کو قتل کر دیا دریا برد کیے گئے رحیم یارکان کے رہائشی احسن کی لاش نکال لی گئی شہزاد کا تحال پتا نہ چل سکا احسن کی نماز جنازہ صادقاباد میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پڑھائی سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پولیس کے مطابق دونوں فراد کو تیرہ روز قبل چھت بنوانے کے بہانے رجحان بلوا کر اگوا کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے کے کیسز کی کاؤز لسٹ ملتوی کر دی انیس بیس اور اکیس مارچ کو سمات کیلئے مقرر کیسز ڈی لسٹ کر دیئے بانی پی ٹی آئے اور فواد چوہدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سمات کیلئے مقرر تھا الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئے کا کیس اکیس مارچ کو سمات کیلئے مقرر کیا تھا بانی پی ٹی آئے اور فواد چوہدری پر اڈیالا جیل میں فرد جرم آئید کی گئی تھی جس کے بعد کاروائی شروع ہونا تھی ڈی لسٹ کے گئے کیسز کی نئی کاؤز لسٹ جلد جاری کی جائے آصف علی زرداری کے صدر مملکت بننے کے بعد ہلکہ اینے دو سو سات کی خالی نشست پر زمنی انتخاب کے لیے آصفہ بھٹو زرداری نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے اینے دو سو سات پر زمنی انتخاب پر اکیس سپریل ہوگا ایم پیم کا چالیس میں یوم تانسیز کے موقع پر کراچی کے علاقے پی آئی بی میں آج عوامی اجتماع کا انقاط ایم پیم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت مرکزی رہنماء عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے گزشتہ روز کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا رات گئے کہ ایم سی گراؤنڈ پی آئی بی کا دورہ اجتماع کی تیاریوں کا جائزہ لیا خالد مقبول صدیقی نے یوم تانسیز کی مناسبت سے راہنماء اور کارکنان کے ہمراہ کیک بھی کٹا محکمہ جنگلی حیات سن نے پہلی بار چڑیا شماری کا آغاز کر دیا جنگلی حیات سے لگاؤ رکھنے والے شہری آج سے اس مہم میں شامل ہو رہے ہیں مہم کے دنان چڑیا کی ویڈیوز اور تصاویر بنانے کے ساتھ ان کی لوکیشن بھی نوٹ کی جائے گی چڑیا شماری کے نتائج کا اعلان 20 مارچ کو کیا جائے گا بھارتی ریاست گجران کی یونیورسٹی میں تراوی پر سے غیر ملکی طلبہ پر انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا چڑیوں اور لاکھیوں کے وار سے متعدد طلبہ زخمی پانچ کی حالت تشویشناک اسپتال منتقل افغانستان، ترکمانستان، سرلنکا اور بعض افریقی ممالک کے طلبہ یونیورسٹی مسجد نہ ہونے پر ہوسٹل میں نماز ادا کر رہے تھے حملہ ورنے طلبہ کے ہوسٹل کے کمروں میں گھس کر توڑ کھوڑ کی لاب ٹاپ، فونز اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا گازہ پٹی کے شہر دیر البلہ میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں بارہ فلسطینی شہید مغربی کنارے کے شہر نابلس میں یہودی آبادکاروں نے قریبی علاقوں پر دھاوا بول دیا فلسطینی شہریوں کو بے دخل کرنے کی دھمکیاں شام کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فوج کے مزائل حملے میں ایک شامی فوجی زخمی ہو گیا برطانوی ملٹری ایجنسی کا کہنا ہے کہ خلیج ادن میں ایک کارگو جہاز کے قریب دھماکا ہوا جس میں جہاز اور عملہ محفوظ رہا امریکی سینٹرل کمانڈ کا یمن کے حوثیوں کے زیرے کنٹرول علاقوں میں متعدد ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کو تیل سپلائے کرنا غزہ میں نسل کشی میں ملاوث ہونے جیسا ہی ہے عالمی کمپنیاں غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو تیل سپلائے بند کر دیں اقوام اتحدہ کے دو نمائندوں کا مطالبہ خوراک کے حق سے مطالب اقوام اتحدہ کے خصوصی نمائندے مائیکل فقری نے تجویز دی ہے کہ تیل دینے والی کمپنیوں پر معاشی پابندیاں لگنی چاہیے مناسب رہائش کے حق سے مطالب خصوصی نمائندے نے تیل کمپنیوں کو نتائج سے خبردار کر دیا برطانیہ میں مسلم کمیونیٹی کا ماہ رمضان میں اسرائیلی خجوروں کا بائیکار اسرائیل سے سالانہ دس ملین ڈالر کی تیس ہزار ٹن خجوریں برطانیہ درامت کی جاتی ہیں ہزاروں فلسطینیوں کے قتل پر برطانیہ میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکار کی مہم جاری ہے روس میں صدارتی انتخاب کے موقع پر مختلف روسی ریجنز میں یوکرین نے ڈرون حملے کیے روسی حکام کے مطابق ایک ریجن میں ڈرون حملے میں آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی ایک شخص ہلاک ہو گیا موسکو کی جانے بانے والے متعدد ڈرونز مار گرائے گئے روس کے آٹھ ویزنز میں یوکرین کے پینتیس ڈرونز تباہ کیے گئے روس نے الزام آیت کیا ہے کہ یوکرین روسی صدارتی انتخاب کو متاثر کرنے کے لیے دہشت گردی کے سرگرمیاں کر رہا ہے روس میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا آج آخری دن روس کے تقریباً گیارہ کروڑ تائیس لاک افراد ووٹنگ کے اہل ہیں پہلی بار انتیس روسی علاقوں کے ووٹر آن لائن ووٹ ڈال رہے ہیں ووٹنگ ختم ہونے کے بعد نتائج کا فوری اعلان کیا جائے گا صدارتی انتخاب میں روسی صدر اور پیوٹن کی جیت کا قوی امکان پتہ کی صورت میں صدر پیوٹن پانچ بھی بار روس کے صدر بن جائیں گے پیوٹن انیس سو نینانوے سے روس پر حکمرانی کر رہے ہیں یورپی ملک آئس لینڈ میں آتش فشان پھر پھٹ پڑا دسمبر سے اب تک چوتھی مرتبہ اس پہاڑ سے لاوے کا اخراج ہوا ہے لاوہ پھیلنے کے خچے کے پیش نظر قریبی شہر خالی کرا لیا گیا اور علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی یہ آتش فشان ملک کے جنوبی جزیر رکجنز کے قریب ہے پاکستان کا جانرل اسمبلی میں اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے اقدامات کی قرارداد منظور کیے جانے کا خیر مقدم قرارداد پاکستان نے اوائی سی کی جانب سے جانرل اسمبلی میں پیش کی دفتر خارجہ کی مطابق جانرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک دشمنی یا تشدر پر اکسانے کی مضامت کی لیجنڈز کرکٹ ٹروفی میں دوبائی جائنٹس اور راجستان کنگز کے درمیان فائنل تک رسائی کی کشمکش تیز آج کے منچ میں جو جیتا اس کی فائنل میں انٹری پکی دن کے پہلے منچ میں کولمبو اور دلی آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیم ایونٹ میں پہلی کامیابی کی منتظر ایونٹ کے دلچسپ مقابلے جیو سوپر براہ راست نشر کر رہا ہے اور آسٹریلین کرکٹر ایلیس پیری کو ویمن پریمیر لی کا انوکھا تحفہ مل گیا چھکا مار کر انہوں نے انام میں رکھی جس کار کا شیشہ توڑا تھا وہی ٹوٹا شیشہ انہیں اب فریم کر کے تحفے میں دے دیا گیا